بجمع ہے کہ نظر آنے کچھ ہو ہے کہ نظر نہیں آنے بجمع کرو ہے کہ میں مرے وسلم سے چھوٹ نہیں بول سکتا میں عمر خدا فرماتے جب بھی تذکرِ عالم و حمد ہوتے ہیں آسمان کے کرو فرشتے وہاں پہ وجہ نے سننے کے لئے تشریف آتے ہیں میں مجلس پر نماؤں تو خدا تو سنتا ہے سمیر علیم ہے ابیاء سنتے ہیں فرشتے سنتے ہیں مسلر کا فکر لے کہیں تو مہود ہیں ن lekker تکبیر آج تکبیر نمل ن veins سندہ نارد رسول اللہ کنی توقع تکuries تکبیر اے دکابیو آج اے دکابیو استفادت م sodens آج محمد فرشتے سنتے ہیں محود قرآن می удивجين کی اس عظیم آیت کی تلابت کا شرق حاصل گیا بورا شرق حرم اسی آئیت شریفہ کو منوانِ قرآن اور منوانِ مغفوط قرآن دیتے ہوئے عالم حمد کی ولایت ان کے مقام ان کے مردبے ان کی ولایت کی درجہ اور محمیت امامت پر مجھتگور ہوئی اس لئے ہی بنی ومیام اور بنی عباس نے جتنا پرکورڈہ مانِ محمد کے خلاف کیا ایک ہزار مہینے تک ولایت رہلواج کے خلاف حکومتی مشروی چلتی رہی اور بنی عباس کے بعد یہ ممبر علی کا ہے یہ مجلس موسیقی بن علی کی حق ہے تو ہم ممبروں سے آنے محمد کی مقام اس مذہب کی ورائیت شرم تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ جانشیر رسول اللہ سے زمکان ہے رسول اللہ کے اہلِ بین کا مقام کیا ہے کہ اس پر مفتگو ہوگی انشاءاللہ آج مختصرا اس موضوع سے پہلے مقدمہ رس کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کائنات کو ازیر اور اپنے ازیر ارادے کے مطابق اس کائنات کو وجود میں رایا ہے اس کائنات کی خلطت کا ارادہ کروائی ہے یہ کائنات اللہ کی خلطت ہے الحمدللہ رب العالمین روبیت الہی روبیت ہے و بیدہ کی ملکوت اس سمازات پر عرض کائنات کا قرآن چلانے والے اس عظیم ساتھ قرآن بروردگارِ عالم ہے خدا اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے روبیت قابلیت کے ساتھ اس نظام کے حسنی آدم کی جزد تک اگر روبیت ہے تو یہ کمال الہی ہے الحمدللہ اللہ نے اس عظیم کائنات کو بنایا اس کائنات کو سجایا ستاروں سے سجایا جان سے سجایا بلد آسمان کو خلق فرمایا نظام شمسی کو وجود میں لایا سمندروں کے لہر اور سمندروں کے موجود اور دریاؤں کے لہر اور خواب و فضاء و عالم کو خلق کیا تو ایک مقصد کے لئے اللہ نے خلق فرمایا ایک مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کو خلق فرما رہا ہے وہ مقصد خود قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا خدا یہ چاہتا ہے خدا یہ چاہتا ہے سمین اسی کی ہے حکومت بھی اسی کی ہو آمون بھی اسی کا ہو ارادہ بھی اللہ ہو اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی ارادہ قائم نہیں کر سکتا شہد اللہ من لہو لا اللہ عن اللہ والملارکہ وعلالبن بطاعت من افتس لا اللہ عن اللہ والعزیز حکیم وہ عزیز ہے وہ حکیم ہے وہ ملک ہے وہ چپان ہے اس نے کائنات کے نظام کو احسن ترکے سے خلق فرمایا اور نظام کائنات کو خلق فرمایا تو ایک مقصد کے بھی خلق فرمایا مقصد خریفت اللہ علاقی ہے اللہ نے خلافت کے نظام کو اس زمین پر نافذ کروانا ہے امامت کے نظام کے حوالہ کرنا ہے خلافت کے انعام خلقت سب پہلے ہوا اب پہلہ پشت قیام میں نہیں آیا اللہ نے فرشتوں سے کفتگو کی فرشتوں سے مشکر نہیں دیا وہ مشیر سے مشیر کی ضرورت نہیں ہے اسے وزیر کی ضرورت نہیں ہے وہ بلا مشیر کائنات کے نظام کو اپنے دست مبارک میں رکھ سکتا ہے خدا کے لئے وہ ملک ہے وہ جبان ہے وہ غالب ہے وہ قحاد ہے وہ رہیم ہے وہ رحمان ہے وہ قدوس ہے کائنات کی حرف سے سکتا ہے اللہ کی رب و وجد کی رب و وجد کی اعترام کرتی ہے ہر شئید اس کی تسبیح میں مصروف ہے يُصَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي سَلَا مَا فِي الْمَا فِي الْمَا فِي الْمَرْضِ اللہ نے نظام کائنات اس طرح سے اس طرح سے خلق فرمایا سوئی بھی اس کی تسبیح کر رہی ہے پتھر بھی ذکر خدا میں مصروف ہے یا مُنچِ بلد پہاڑ بھی سبحان اللہ کے ذکر سے خالق نہیں ہے ہمارے مقومے پردہ ہے ستارے بھی خدا کو سجدہ کرتے ہیں سورج بھی سجدہ کرتا ہے آسان بھی کرتا ہے کسی دیکھیں گے امام اربعظہ نے مامون سے کہا تم جیسے جاہل احسانوں کو نہیں معلوم ورنہ کائنات کے جس سرے کو خدا بتائے اسے امام کی بھی مارفت حاصل ہے وہ امام شراستی کی ہے خدا نے نظام حسنی آلم کے فطرد میں توبیت فطرد میں نبوت فطرد میں غوٹ بلائیت کو ڈالتی ہے اس کی یہ کسی پتھر سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ علی ولی کہے پتھر کے حجود سے خلی قدام بلد ہوتا ہے زمین کی وجود سے بلد ہو جاتا ہے اللہ نے اس نظام کائنات کو خلق کرمایا تو فرشتوں سے مشورہ نہیں کیا بلکہ فرشتوں کو خبر دی کہ میں اس زمین پر خلیفت بنانے جا رہا ہوں وہ خلیفت اللہ ہے کتنا عظیم کام کرنے اللہ چاہا ہے تو فرشتوں نے فولد وَإِذْتَالَ وَقَلِ الْمَلَائِكَةِ اِنِنِ جَارِ الْفِنَازِ حَلِحَا مُحَرَّمِ ان پیغام کو جانا چاہئے چونکہ محرم الحرام میں حمد محسین ابن عائل کے مقام قہم سے شروع ہوتا ہے اور قہم پر افتتاب ہوتا ہے محمد کے نظام کو آشوران قائم کیا ہے تو اس دن سے خلیفت کو جانا ہوگا تاکہ امام حسین کے مقام آشوران کی منزلتیں محرم کے حضائق اور محرم کے مقام آپ کے ذہن پر آل آئے اس لئے اللہ نے خلافت کا سلسلہ شروع کیا ہم محرم میں زیارت پڑھتے ہیں وہاں سے شروع کرتے ہیں السلام علیکہ یا آرس آدم صفت اللہ اے آدم صفت کے بارش حسین آپ پر ہمارا سلام لو السلام علیکہ یا بارس النور بن نبی جللہ یہ سلسلہ فلافت امام حسین اور امام حسین کے بعد جس کا ہم اتزار کر رہے ہیں امام مہدی کی فلایت ہے انشاءاللہ آئے تب مجالس میں امام مہدی کی فلایت پر افتگو ہوگی جو خدیر میں سب سے بڑا بلاد علی کی فلایت کے بعد امام مہدی کی فلایت کا اعلان ہوا رسول نے نظام کو معلق کرنا تھا اس لئے اللہ میں فرشتوں سے کہہ رہا ہے وَإِسْقَالَ رَبُّ قُلِ الْمَلَائِكَتِ اِنِّ جَاعِلٌ فِي الْعَنسِ خَلِفَةِ آلَا آلَا اور فرشتوں نے کہا کہ آپ زمین پر جو ہے فساد کرنا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ خود بھائیں گے فساد کریں گے تو اللہ نے کریمی اعلمو وَانْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ جُمْعِ جَاعْتَا ہوں وہ دولہِ جاہتے ہیں اللہ نے یہ رشاد خرما کر رسول کرموں کو بھن کر دیا کہ یہی سے آگے نوڑے وَعَلَّمَ الْعَلَمَ الْعَلَمَ الْعَسْمَا فُلَّهَا اور فرشتوں نے آدھا خدا نے آدم کو اسماء الٰہی کی تعلیم دی پہلا انسان عالم خلق کیا پہلا انسان خلیفہ خلق کیا پہلا انسان بابا صرف ہے پہلا انسان علم و دانشتِ سنکو ہے تاکہ تسد یہ ربان تا سکے جہاں تک اندبین اللہ نے جاہل خلق کیا نوڑا اللہ تو ہم جانے اللہ اداعِ عالم کو امام خلق کیا رسول خلق کیا نبی خلق کیا استفاہ اِبْنَ اللَّهَ اسْتَفَابَ آَنَا وَلُونَ الْعَلَمَ 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 الْعِلَمَ الْعَالِ اصلاحیت تھی جو خرشتوں میں یہ صلاحیت مہی تھی اس لئے یہ اسما کیا ہے جس کی تعلیم دی یہ ودایت محمد و عالم محمد ہے یہ علیہ کی ودایت کی تعلیم دی یہ محمد کی نروفت کی تعلیم دی یہ حسن مجدفع کی امامت کی تعلیم دی یہ قلبت کیا ہے جس کو آتکت سیکھا جو فرشتوں سے پردے نے تھا یہ نور فرائیت محمد و عالم محمد یہ مجدفع الہی کا اسما تھا اخصاب عرش پر آدم نے سر اٹھایا تو جس اس میں الہی پر جس اس میں تکوین کے الہی پر جس اس میں اعظم پر نظر پڑی وہ یا محمد یا علی یا فاطمہ حالت محمد کے اسما پر نظر پڑی تھی یہ ہم سے شروع ہو جاتا ہے اور یہ ہم سے اس سجدے کا سلسلہ بھی اللہ نے اسی امروز خلافت اور محبت پر سجدے سے آتایا فرشتوں کو یہ ہم سے شروع ہوتا ہے وَعَلَّمْ آدَمَ الْأَسْمَاكُ اللَّهَا سُنْوَ عَرَضَهُ عَنَا الْمَلَائِكَتِ پھر فرشتوں سے کہا اگر تم کوئی خلافت کے خلاف آدھے کر رہے ہو تو بتا رہو ان اسما کے مسمع کیا ہے ان اسما کے نام کیا ہے جو عرش پر لکھے ہوئے کیا ہے نام کیا ہے ہمارے قسم کھنے قلم نہیں ہے جب تونے سکایا ہے وہ بنیحا ہے بس کو قدر اللہ نے خلافے کے طرف نظر کی وَعَلَّمْ اَسْمَاكُ اللَّهَا اَهَادَمْ اَسْمَاكُ اللَّهَا سرائے فرشتوں کو بتائیں آدم نے شروع کیا نور پنچے تک سے شروع کیا پتبیا کے اسما ہوتھ ہو گیا بولن عزم پے غمروں کے نام بتانا شروع گیا جو فرشتوں کو نہیں معنون تھا حضرت رسول خدا پیش میں گرامی اور ہمی کے کائنات امیان کو دموں تب فرشتوں کو پتا دیا فرشتے حیران ہو گئی تو اللہ تعبیٰ تعالیٰ نے فرمایا میں نے نہیں کہا تھا جو میں چاہتا ہوں اتردنی محمد ایسی لیے من نوبت کا میرا موضوع میں ہے میرا موضوع خلافت ہے اور امامت میرا موضوع ہے اور قائد لطف کے ذریعے خدا پر باجت ہے کہ نظام امامت کو جاری تکھیں قائد لطف میں یہ لطیق خدا ہے کہ سب ممکن ہے خدا خلافت و امامت کو رسول کے بعد قیامت تک کے لئے مند کر دیں یہ لطف علاجی کے خلاف میں خدا لطیق ہے تو لطف کا تقاضی یہ ہے کسی حادی کا ہونا ضروری ہے کسی امام کا ہونا ضروری ہے جو لوگوں کے مسائل حل کرے جو لوگوں کے مسائل حل کرے لوگوں کے مسائل حل کرے بیمبر کے حرام کو حرام کرے بیمبر کے حرام کو حرام کرے یہ کون بتائے گا کہ حلال محمد یہ ہے تو ہی کروز یہ ہے نبوت کی اثرات یہ ہے دورات میں کیا ہے اجیل میں کیا ہے زبور میں کیا ہے فرطان میں کیا ہے تو ہم کی آیتیں کونسی ہیں نبوت کی آیتیں کونسی ہیں کہ سر سے بارمدنی تفسیر کیا ہے یہ امام بتائیں گے یہ وہ بتائیں گے جو رسول اللہ کا خالیفہ ہو جو زمین پر فاجت ہے مسئول اللہ کا خریفہ ہونا وہ وہ بتائیں گے جن کے پاس اللہ نے علم رکھا ہے کہ عالم محمد اور محمد عالم محمد بتائیں گے یہ حرام خدا کیا ہے حرام خدا کیا ہے بس اس کے ناپدہ تسنسل محمد خدا نے خدیر میں اعلان کیا ملکنتم مولا فحاضر علیب مولا اگر دوسرے غلق حاضر میں یہ کہوں وہ علام جو آدم کے ہاتھ میں دیا مضمود ہاتھوں میں تو یہ پرچم دیرا تھا یا پرچم جو برن ہے آدم کے ہاتھ میں ہر نمی کے ہاتھ میں یہ پرچم دیا تاکہ پھر مولیوں کے مقابلے میں نمر 우리 کی مقابلے میں ہر شماعے کے شکتات نمر 우리 کی مقابلے میں یہ پرچم سرنے مندہ ہو جائے یہ پرچم برن رہے لا الہ LA کی آواز برن رہے محمد رسول اللہ کی آواز برن رہے اس پرچم کو آخری مرتبہ جس نے دیا حدیث کے میدان میں پیامر نے علی کے ہاتھ دیا سبحانہ گلت مولا فہاز علی کے مولا بس یہ معاملی پرچم نہیں تھا جو علی کے دست دوارے یہ ایک ناغ رنگویاں کے ہاتھوں سے بسنا پرچم آئے جو اس مضبوط ہاتھ میں پہنچا ہے اب وہ پرچم کیوئے گا نہیں جب مہدی کے اطلاع نہیں آئے گا امام پہنچی کی اطلاع تک یہ پرچم چاری کو سائدہ لیا دروت جب محمد و عالم اللہ نے سب سے پہلے شرد شلاخت علم کو رکھا حرمائیم خدا نے علم دیا یہیں سے شروع ہو جاتا ہے اس ہے چھرے کے لئے تم ارام کے جانے میں امام حسین حسین م Religion اگر مارس ہے تو پیسوں کے مارس نہیں ہے مان کے مارس نہیں ہے محمد مceanت에요 خلوہ کے مارس ہے تو علم اللہ کے مارس ہے موسان کی حلم کا مارس ہے موسان کی حلم کا مارس ہے جب ماراہیم کی حلم کا مارس ہے وہ سلسلے سب سے پہلے شاعت اللہ نے علم رکھا کیا حصر صلی اللہ کیونکہ ضروری ہے عالم تکمینات عالم علم کے بغیر جل نہیں سکتا اسی لئے یہ حق آر محمد کے فیلائیت تکمینی کے قائل ہے کہ آر محمد پر واجب آر محمد کے لئے فیلائیت تکمینی واجب ہے واجب آر محمد کو چلا نہیں سکتے نیو رضیہ شسائیتی فیلائیت کے پاس اختیار ہونے چاہے کیونکہ ٹی اس امام خالقی کی ادارے کو چلا سکے باہت سے مفرور لانا ہے کون سے نہیں لانا ہے اللہ اکھوے خلیفہ زمین پر ہو اس خلیفے میں کیا تھاٹی ہونی چاہے کہ زمین پر مسرہ کیا ہے سورج کا مسرہ کیا ہے چان کا مسرہ کیا ہے زمین کا مسرہ کیا ہے فرشتوں کا مسرہ کیا ہے امام صاحب نے بھرمایا کتنے شروع کی بات ہے کہ میں رسول کا سبین کی جانشوئی ہوں اور صلیفے رسول نہ ہوں اور گھر میں میں کسی کو محتاج ہو جائے میں آسانوں پر مہتر لانا ہے جب میں محمد کا نائم اور ان کے مسرہ ہوں تو خدا کے بعد نظام کائدات کی تنام تر رموز سے ہم آشنا نے اگر آنا ہے اور آن محمد کے پنچر رہے آن محمد کو ولایت رہے اسی لیے پیمبر خدا نے فرمایا انی تارک فیکم السفرائی کتاب اللہ و حدرت اہل بائیتی مائن تمسٹم بہما لن تزلو عبدالبعدی حتی یردہ علاہ حوزر قوسان خدا نے قرآن رہے بین کی معرفت رسول کے زمانی جائے کیا رسول نے قرآن کی معرفے کی اور آن محمد کے معرفے کی اور جب تک کن لگی ہے رین کے بغیر آن محمد آگے پھڑ سکے محلو نہ ہو تو کیسے آن محمد اس نرام کا مسئلہ حل کریں گے کہ فرشنوں کا مسئلہ کیسے حل کریں گے جنوں کا مسئلہ کیسے حل کریں گے ارسانوں کا مسئلہ کیسے حل کریں گے اس لیے خدا نے خلیصہ کے پاس اور جو ایمان ہے اس کے پاس علم رکھاوز وَعِذِبُ تَنَائِ مَرَایْخِينَ وَعْرَبُّ بِقْلِمَاتِ اِذَا عِلْم رکھاوز وَجْجَانِ شیئر رسول اللہ کے پاس حل کریں گے ایمان حسین کے پاس وہ علم ہے وہ علم ہر نبی کے پاس علم نہیں ہے ادنا نے محدود علم رکھا آدم کے پاس محدود ہے نو کے پاس محدود ہے سکرائے کے پاس محدود ہے محساہ کے پاس محدود ہے جو نام محدود علم ہے اور محمدوں پانے محمد کے پاس محسین ابن علی کے پاس لا محدود علم ہے لا محدود علم جن کے سینے میں ہے سینی کے خضر اور موسا کے پاس خلیفت اللہ کے پاس علم ہونا چاہیے حضرت خضر اور موسا کے پاس میں ایک پرندہ سمندر سے پاڑی اپنے چوچ میں لے کر موسا کے پاس پہنگا حضرت خضر کے جہے کی طرف پہنگا حضرت موسا نے کہا یہ پرندہ کیا کہہ رہا ہے حضرت خضر نے فرمایا یہ پرندہ ہم دونوں کو بتا رہا ہے اللہ کے طرف سے موسا اپنے لعوبت پر نازلہ کرنا خضر اپنے بلوں پر نازلہ کرنا تم دونوں کے پاس جو ریلو ہے وہ قطرہ ہے جو میں چوچ میں ہے وہ سمندر کا قطرہ جو میں نے اپنے چوچ میں لیا ہے اور آل محمد وہ سمندر ہے جس کا کوئی گنارہ نہیں ہے جس کا کوئی گنارہ نہیں ہے آدم محمد کے پارے بھر بسی لیے نافت ہے خدافت کہہ لیے ضروری ہے وسیع کے رسول اللہ کے ضروری ہے دن میں تقوی نہیں ہونا آج میں مختصر بایا کرنا انشانک کل سے تفسیلِ گفتگو مختصر میں اس میں ختم کرنا آج خلاصہ آگے حمد میں بایا کرنا آج میں انشانک کل سے مختصر ہوگی در مدربہ محمد محمد کامالارک محمد 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 حیدری حیدری حیدر خاتمہ اٹھا کے منارہ حیدری حیدر 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 خاتمہ اٹھا کے منارہ حیدری حیدر ہاتھ اٹھانے کے خواہد آئے جہلے کو دکھ الدلوں پر گھوں بھاپسے کی ہاتھ اٹھائے ایک شخص نے کہا مران صاحب ہم ہاتھ کیوں اٹھا دے گی میں نے بس پر یاسی کیا رہا ہے علی یوم نخطب عنا خوالی وَتُکَلِّ مُنَعَيْنِهِ قیامت کے دن زبان کو بن گیا جایا اور خدا ہاتھ سے پھٹو کر گیا وَتُکَلِّ مُنَعِنِهِ مُتَّشْرَقْ وَرَجْلُو اور تمہارے پاؤں سے پھوچھے گئے تو علی والی کیا کہیں گے ہاتھ سے نارے لگاتے تھے اور ماتب کرتے تھے پاؤں سے چل کر پر جس میں جاتے تھے نماز کرنے لگتے تھے تو آپ کے پاؤں اور ہاتھ دوروں کا آئی لیں یہاں مجلس نگئے تھے نماز نگئے تھے پڑھنے گئے تھے اور آشکرہ پر نگئے تھے باہ کرنے گئے تھے تو پاؤں کی گواہ ہے ہاتھ نگاہ ہے تو ذرا اللہ کی کیمرے کو دکھا جنگا کہنا رہا ہے اے جلی اللہ کو آگی دے گا لگی آپ میں مخبن کس کا ہوگا یہ منافقت تھی مخبن ہمیں آپ کے مخبنت بن نہیں ہوگا ہر کی اہرام پر اہن میں آپ کو دیکھیں گے آپ کے زبان مرلی کے نام ہوگا جو مومنِن علی کی حضرت اتخاب کرتے ہیں کبہ اس نے زبان مرلہ ہوگا وَلَلَلَوَا سَكَهَرَا هَي دَرِي سلامتی کے لئے سلامتی کے لئے سلامتی کے لئے سلامتی کے لئے محمد کا چہرہ ایک اتاک چتنیس ہزار اخویہ کے چہرون کو اگر اے چہر کا نگنا ہے تو علی کا چہرہ ہے اگر اے چہر اے نگنا ہے تو علی کا چہرہ ہے اگر کتاب آ کے پاس ہے اس نے افعل حمیر المومنین نے بھی اگر دعویہ کیا علم کا دعویہ کیا بر خلافت ضروری ہے آج میں ایک دلیتیا دے کر آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگر آج تک جب کچھ آئے بھی انشاءاللہ اس نے مختصر کو ذکر کروں گا آیا آیا سوچیں گی اس دن سے دیکھو ہارا ہے ہر انجل ہی آج دنیا فیس بک سے ہم ڈکڑے ہارے نہیں ہے اس کے برما پر صحبی ہے امامت کے دفاع کریں امامت کے بارے میں بھولیں امام کو قرآن سے سمجھائیں امامت کو آئے میں قرآن صدائیں تین سو سے زیادہ قرآن علی کے بنائے پر آئیات ہیں ہمارے بزرگتہ بزرگان جو مجلس میں بیٹھے ہوئی وہ تو چاہتے ہیں لیکن جوانوں کو بتانا ہے کہ کس کس آئیت انہیں ملایت ہے تاکہ دنیا جو آج گزبوں پر کنگڑ کر رہے ہیں جو علی کی فیرائے کو چودوں ساتھ بزرنے کے بعد بھی جوان کے رہے ہیں ہماری سمیلانی ہے ہم ان ممبروں سے سامن کریں اس پرچن کی کیا قیمت ہے اس سیاہ کپڑے کی کیا قیمت ہے جو مہارم نے آپ کپڑا پہن دے اس کپڑے کی قیمت کیا ہے اس عرم کی قیمت کیا ہے مفتستانوں کی قیمت کیا ہے اگر صبحان آتے ہیں تو جواب دینا آپ کا کام نہیں ہے جواب دینا خدیموں کا کام ہے اور جواب لینا آل محمد سے یہ امام مہدی کی قینایت سے یہ ان کا کام ہے کہ جواب ہمارے سمیلانی ہے آنمان محمد کی قینایت سے امام زمان کی دوسرت سے ان دماغ باتوں کا جواب دیں گئی کی حضورنا کتاب اللہ اگر آج سوا کرے تو ہم پر ضروری میں پانچک ہیں ہم یہاں سے کہیں کہ اللہ کی کتاب کا فیلی ہے امام کی صورت ہے کہ شیعہ آج میں محمد اور امامت کے اتفاق کریں گے امام پر اتفاق کرنے کے بڑا سوا ہے آج میں عشرے کے موضوع کو اس حجیز میں خدا سکھ کرو گا تاکہ آپ کو موضوع کی حضیت کا پتا چاہیے اگر پیاج ہے تو بلد آواصل لجب محمد وارد درہ تب کو پاکی آنہ حیدری اور بہر اصلت دنیا کو جمعکہ لے ہے کہ امامت کی صورت آقل سے اور بلد سے ساکت ہے آنہ حیدری نیک کوئم ہی تھا اور وہ بسرے میں امامت کے خلاف امام گفتگو کرتا تھا اور لوگوں کو کمرہ گفتگو کرتا تھا کہ کوئی امام کی زور نہیں ہے کوئی امام کی زور نہیں ہے بس اللہ کی کتاب ہمارے لئے کافی ہے حضرت کتاب اللہ کتاب خدا کافی ہے تو ایک جمعان لڑکا کھلا ہوا جس کا نام تھا ہشام بن حکم توجہ ہے ہشام بن حکم امام سادقعزی شاکرد تھا اٹھارہ سام لیکن امام نے غیر مدالہ تھا امام نے ایک مدالی تھی امام نے اس کو اپلے دہا کے رہا تھا مومن تاکس نہیں آگے بڑھتا تھا اور ابو حلیف حضرت راضہ کرتا تھا اور امام نے تمام تر شاکردوں سے کہتا تھا تو مظاہر ناظر نہ کر تو نہ کرو فقط چو کرنا ہے مناظرہ وہ ہشام بن حکم کرے تو لوگ حسد کرتے تھے یعنی رسول اللہ ہم تو بڑے آلے میں کیوں نہ کرے کہا ہشام وہ جمعان مرد ہے اگر دشمن اس سے دونوں فاظو بھی کاتے تک کیوں وہ ہماری ورائیت پرناز گئے گیا کہ اور وہ زم کو بند کرے گا اس پر چواب آگے دے گئے کہ شاکرد اس مجلس میں تھا اور اس نے مولنی سے کہا ہماری مولنی میں نے کہا لیکن پرنی سے ساتھ کر گئے مولنی تمہاری آنکھیں ہیں نا ناظرہ کہتھر کی دیتی تمہاری آنکھیں ہیں اگر مولنی کو مولنی کو ہے جوہاں ناراض مرایا اس سے اور اس نے کہا یہ کیا سا کا جواب دیکھ تمہاری آنکھیں ہیں اُس سے کر آنکھیں ہیں میں کیا کرتا ہوں میں ہم خود سے دیکھتا ہوں تمہاری زمان میں زمان سے چپتا ہوں یا کھاتا ہوں میں ہاتھ سے خرام کرتا ہوں ہر ایک حضام کے بارے میں ہشام نے سوال کیا ہوں نظامِ حضام، نظامِ تنفس، نظامِ دورانا فور، نظامِ عصمی تمہارے ہر نظام کو کیا کام ہے؟ ہاتھ کا کیا کام ہے؟ باغوں کو کیا کام ہے؟ زمان کا کیا کام ہے؟ آنک کا کیا کام ہے؟ تو اس نے ہر نظام بتایا تو اس جوان کے پوچھا بتاؤ تیرے جسم میں دل ہے مولمی خیران کا ہم دل ہے کہا اللہ عیسی جت کو تمہارے جسم میں خدا کیوں گیا جب زبان اود رہی ہے، آنکھیں دل رہی ہے ہاتھ چٹ رہا ہے، پاؤں سے چٹ رہے ہو ہاتھ کھان کر رہا ہے تو دل کو خرق کرنے کے ضرورت جا ہے تو مولمی نے کہا دل اس پورے جسم کا ایمان ہے اگر جو روح ہے دل ہے تو ہاتھ ہے دل ہے تو آنکھ ہے دل ہے تو پاؤں ہے دل ہے تو نظام ہے دل روکے گا تو نظام ہو گئے گا ہاتھ چھانوں نے، پھرا جلند جواب دیا بے کو اگر جن کے مغیر تیرا جسم نہیں چلتا ہے حلی کے مغیر کائنات کیسے چلنے امامل کے مغیر کائنات کیسے چلنے امامل کے موعد اللہ عدد پاہ کے نارا ہے دری آمد چلے گا تو امام سے سمنتر چلے گا تو امام سے سورج کے قضاو امام سے ستانے بھی مختار ہے سمنتر بھی مختار ہے چاند بھی مختار ہے ہر نبی مختار ہے ہر پرشتہ ماداد ہے جو جس کو پتہ نے مختار کے خلق گیا اختیار جنگو میں رہی وہ اللہ اختیار جنے تمام کہنا جس کے مختار ہو وہ کسی کے مختار ہو وہ علی جنگا میں تعلق ہے وہ امام ہے جس کو اللہ نے بے مختار خلافیا ہے سوائے امن الرحب کے اللہ کی تمام فیوزات امام کو ناظر ہوتا ہے اللہ مختار ہے جو سوائے امن الرحب کے کسی کو مختار نہیں اللہ کا یہ فیض ہے جو امام بنانا چاہیے امام فیض دے گا تو جو بھی اپنی پسات کی بتانے کی امام کی طرف توجہ کرے گا وہ فیض دے گا جو روشنی لگی جان روشنی لگی ستانے پر اپنے کے ہوں آپ انسان کے زندگی لیں گے سمندر چل پڑے گا دریاں چل پڑے گا حدر ربائیت میں ہے یہ درختوں کی سبسجار اس بات کی طریق ہے کہ پہنی تمہارے درمیان میں ہے ورنہ کوئی سبسجار اس بات کی ہونا تھا نہ کوئی سمندر میں لہر ندریاں یہ زندگی خود ہوتا رہی ہے کوئی کوئی ہے جس کے دیکھنے سے ہم چھے امام میں زمان ہے ہشام نے کہا یہ عام ہے اس نے کہا نفتہ ہے تو سادقے جعفر اس سادقے شکر ہو کہا ہاں میں وہے ایک شاہ سر پر امام لاراوال آن دیا بس میں تغرق کو سمیٹ دی اتنا سلیل ہوا پور پسرے کے مجمع اٹھرے ہوئے کا ماجبہ سب کے سب دلی کی محل پر آگا مولین مبر سمدرہ گر گیا اور شرمندنگی سے دین دین تک کر کر رہے اور دنیا سے چکا گیا درام ہے درام ہے درام ہے اب یہ ہے جمال نے امام کا دفاع کیا اب یہ پھر پیورس جیلہ سسائٹی کے مسلم امام ہیں امام باقیس سامنہ میں پیٹھ کے خطاب کر رہا ہوں کیا آپ یہ سب اس دن پر امام خون امام ہیں یا امام پہنی نہیں دیکھ رہے ہیں بھولے بھولے امام دیکھ رہی ہیں بھولے 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 خاندیا امام کی مجلس پہ حضور امام زماں دیکھ رہے ہیں بھولے دیکھ رہے ہیں اور بھی آپ پہ بڑھ دیکھ پی رہے ہیں تصف سن سے انعیت بھی کر رہے ہیں ہے شام جب واپس آیا تو امام نے اس پر کہا امام بڑا تل خوش کر دیا بسرے میں جب تم نے ہمارے خالق کا موپن گیا تو اللہ وہ اس کے فرشتے جس پر دور پر نشو آج ہم امامت کے بارے میں پورا اچھنا مفتو کریں گے تو آخیبے دعا نہیں کریں گے امام زمان دعا نہیں کریں گے فرشتے دعا نہیں کریں گے حشان کا بولا آپ دیکھ رہے تھے فرمایا فقط میں بھی دیکھا میں امام فاطمہ بھی دیکھ رہے تھے علی بھی دیکھ رہے تھے جب بھی کوئی ہمارا چاہنے بارا امامت کے دفاع میں پورتا ہے پچھتے کے بعد حق کو پورتا ہے اس کے لیوان کرتے ہیں اب اتفاع اس نے حرام امام کو اس سے کہا بتاؤ بس یہاں سے نہیں ملائے اس کے بارے میں مسائل پر جا رہا ہوں گے اچھا یہ پھلاو اب جو ہے یہ میں نے ابھی یہاں نعرہ حیدری نعرہ حیدری آپ اٹھا کے نعرہ حیدری نعرہ حیدری اور طاقت قصر نعرہ حیدری نعرہ حیدری اس سے بلند نعرہ حیدری نعرہ حیدری آپ کو سلامتے ہیں امام نے اسے شاہ قصر آ دیا اچھا یہ سب یہ تو بتا کہ جو مولوی کو تم نے دل کا تلیل دیا کہ دل اس جسم کو امام ہے تم نے کس کتاب کا مطالعہ کیا تھا اور کس کتاب سے پڑھ کر تم نے یہ دلیل دیا اشانہ نے کہی اپنے صدر میں نے کوئی کتاب نہیں تم نے یہ دلیل کیسے دیا اس مولوی کے بھو کو کیسے بات دیا توران تھا جی ہاں اللہ کی دلیل توران میں تھا انجیل میں تھا سمور میں تھا اللہ کی حرص ہوتے تم نے کہاں وہاں میں نے کلیم سے نہیں پڑھا جب میں اس کو پوپن کرنے کے لئے کھڑا ہو رہا تھا تو اچانک میرے دل میں یہ بات دل آئی امام نے کہاں اچانک نہیں تھا مدینہ سے پیٹا ہو رہا تھا ہاں 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 مدینہ سے پیٹا ہو رہا تھا ہاں ہر ایک کو یاد کریں ایسا نہیں ہے تیاری کرو مہرب کی اپنے گھر میں علم نصف زنا پچوں کے آشکاں تک چھوٹی لئے کب سے گو حاملے کلا رہا تھا تاکہ تمہارے پچوں کو فتح چکے یہ مہینہ علی اکبر کی شہادت کا مہینہ ہے گھر میں ماہو پیدا کریں سیاہ کبڑے تیار کریں یہ کپڑا کی سیاہ کپڑے پہنیں گے خدا کی قصف کعبے کے غلاب سے ملتبہ بلند ہے کعبے کے مرتبے سے بلند ہے آج واد انسانی کیا اگر غلاب کے کعبہ کعبے سے پس بھوک کر اپنے مقام لیتا ہے اس سیاہ کپڑے ملخم فسین نفس اللہ ملخم ملخم نا تصویر ہمارے غم میں سانس لینا سبحان اللہ اور الحمدللہ کے برابر سمجھئے اس لئے امام نے فرمایا ہم نے انعیب کی تھی تمہارے دل میں بخدا جب تم ہمارے مخالف کے محمد کرنے دلے کھڑے ہو رہے تھے میرے امام فاطمہ سہرہ کا ہمارے محمد والے تھے ہم تمہارے طرف انعیت کر رہے تھے اور قیامت جب یہ انعیت جاہی رہے گی جس صدیب میں جس میں مدبر کوئی آور محمد کے ولایت جد رہا کرے گا تو زمانے کے امام کے نسرت ہوگی زمانے کے امام کے ہمائیت ہوگی آئے ہیں ہم غل حسین کے ماتل کے لئے تیار ہیں کل سے محرم شروع آج سے آدم فرزند السہرہ کے لئے مجلس کا احتمام کیا بانیوں پر سلام مقررے پر سلام نوہ خانوں پر سلام یہ احتمام کس نے کیا ہے کوئی بانی بانی کوئی نوہ خان بانی کوئی مقرر بانی کوئی ماتب کنی کوئی روئے کوئی سنجھے سے دی کس نے بنایا ہے یہ نتاں کس نے کیا ہے یہ سوال بھاتمت زمان کے سوال کہا بتا جب میرا حسین شہید ہوں گے جب میرے بیٹے کو کیا سے قتل کیا جائے گا تو کون روحہ پڑھے گا کون باتم کرے گا کون تقریر کرے گا کون بانی بنے گا پیامہ خدا نے فرمایا مجھے چبرین نے خبر دی احتمام رب نے کیا یہ احتمام اللہ نے کیا کہا مجھے ربی چبرین نے خبر دی جس کے انداری قوم کو خلق کرنے جا رہا ہے جس کے جہاں اکبر پر ماطل ہوگئے گا جس کے بوڑے موسرے کھل ہوگئے گا جن کی بیٹیاں خواہدین احر ربین ہوگئے گی اور ان میں سے کچھ بانی ہوگئے کچھ لحفان ہوگئے کچھ بربن ہوگئے کچھ بربن ہوگئے کچھ آنسو ہے لیکن آج کی آج سے آپ تیاری کر رہے ہیں یہ آپ کی تیاریاں بتا رہی ہیں کہ فاطمہ الزہرہ کی انایتیں تمہارے شاہ یہ رزق ہے جو شہدہ پان رہے ہیں یہ عزاد علی رزق ہے جو حسین ابن علی نے ایک سوکری میں تقسیل کیا اس رزق کو حاصل کرو علم کا رزق ہے صدقے کا رزق ہے تقریم کا رزق ہے فکر کا رزق ہے یہ رزق ہے تمہارے رہونے کی قیمت کیا ہے ویمبر خدا فرماتے ہیں فاطمہ مجھے جمرین خبر دی ہے جب آنے والے زمانے کے لوگ حسین پر روئے ہوئے خدا کچھ پرشتوں سے کہیں گے ان آنسو کو ضائع نہ کرنا ان آنسو کو شیشے کی قوانی بھوٹلوں میں جمع کریں اور جند میں خود کوسر میں ٹھانتے سنزم میں ٹھانتے جنزمی میں ٹھانتے تاں کی خشبوں پر اضافہ ہو جائے تمہارے آنسو زائد ہی خود ہے بلکی معتبہ کوئی آیت پر رہا ہو محلانوار کے روایت ہے ان نامہ ملویسی کے روایت ہے شیف ملینی کے روایت ہے شیح سنو کے روایت ہے یہ آنسو دیرنک نہیں دیتا ہر پیشتا تمہاری آنسو کو اٹھانے مانے کیوں یہ تمنہ بہتر ہے زہرہ کی تمنہ ہے کہ کوئی آنسو زائد ہوتا ہے تمہارے آنسو اسی لیے یہ معنی صحب فرماتے ہیں منچھر کے پر کے بھرا پر اگر تمہارے آنسو غم حسین پر نکلے خدا تمہارے قرآہوں کو معاف کرنیتا ہے خدا تجھے چندن مکان بنا دیتا ہے خدا تمہیں حوزہ کو سنسل کرتا ہے ایک آنسو ایک آنسو کی اتنے قیمت ہے جو آج اگر غم حسین کل سے شروع کرے اپنے بچوں سے کہے باتا مجلس مجلس میں دھرے فاطمہ زہرہ اس مجلس میں آتی ہے حضرت زہرہ نے ایک آنسو کی خواب میں کہا تم اپنے بچوں کے ساتھ مجلس میں دعا کریں میں عرصہ میں بھٹے حسین کی مجلس میں آتی ہوں اس مجلس کی طرف فاطمہ کی عنایت ہوتی ہے تمہارے آنسو کی قیمت ہے اور کشتی حسین چلتی ہے ان آنسو کے اوپر دنیا کی کشتیاں چلتی ہے تو سمندر کے پانی میں چلتی ہے لیکن انہا حسین اسمات الحدہ والسفینت النجاب حسین کی نجاب کی کشتی حضرت آنسو پر آنسو کے آنسو پر چلتی ہے اس لئے تیاری کرو رونے کی تلے ہنکر ہو غمی ہونے کی تیاری کرو ایمہ ہے رمضان میں سانس لینے کو تصویح سمجھنے بارے یہ تو تمہارا خدا دے یہ رمضان میں سانس لینے تو تصویح کیا ہمیں حسین کے سانس تصویح لفیلے جب رمضان تو دویرہ گوزہ ہے اس پر رکھنا ہنے نوکم ایمادہ اور پاس اکیم آدھا جب ماشر رمضان میں روزہ دار کے سانس آلد ہوتے ہیں مآہِ محرم ہے تمہارے سانس کی دولتی مت ہو جاتی ہے یہ سانس نہیں ہے یہ غمِ حسین میں جو سانس دے یہ سبحان اللہ ہے یہ الحمدللہ ہے یہ اللہ یاہی اللہ خدا تمہارے نام اور عمال میں تسبیق السماح فنایت کرے گا پھر امام نے فرمایا نفس و مخدوم ہم میں نا تسبیق و ہم ہوئی رئینا روادہ سستی نہ کرنا جب گروہ میں بیٹھے ہیں کل مجلس میں آنا مجلس کی طرف جانا عبادت ہے چونکہ یہاں سے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے یہاں سے حیات اللہ کی تلاوت ہوتی ہے حضرت امام خواباتے ہیں ہائے ریم نمارے اس روایت کو لکھ کر سونے کے حروف سے لکھ دائیں کہ ہمارا ذکر عبادت ہے ہمارا تذکرہ عبادت ہے ہمارے خب میں رولا عبادت ہے ہمارے خب میں آنسو بہاما عبادت ہے تم کی کھولا تسبیح ہے اسی لئے ہمارے خب میں آنے کے لئے جو آپ تشریف لائے ہیں میں کیا بران کروں ہسین بدینہ چھوڑ کر کر دلائے کی طرف اکمانہ ہوگی ہونے کا ناس کیا ہے پھرانہ رسول اللہ میں پیدا کرنے جا رہا ہے لیکن یاد رکھنا کہ پیدا ٹھیک اور نہیں کر رہے ہیں راب کا انتظار ہے ہمارے کی پیٹیوں میں ساتھ ہے سینا بھی ساتھ ہے ممکم سو بھی ساتھ ہے حسین میں ہی چاہتے کہ دن کو نام محرموں کے سامنے قبر رسول اللہ پر جائے اس لئے جب رات کی تاریخی چھا جاتی ہے حسین میں چھوڑ کر دیں کہ قبر رسول اللہ پر چلے جاتے ہیں یا رسول اللہ میں کرمنا جا رہا ہوں یا رسول اللہ میں مرنے جا رہا ہوں دلے دین کو بچانے جا رہا ہوں اکانہ دین محمد نے بھی استقل اِلَّا بِقَدْرِ بَلَا سَيُونَ اِلْا 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 م котором اِلْا اَلْا اِلْا اِلْا اَلْا اَلْا اِلْا اَلْخُو رُدھیا سہرہ کی قبر کی طرف نہیں کر رہے ہیں فاطمہ سے فدا کر رہے ہیں سلینا قبر سہرہ پر گر پڑی سکینہ قبر سہرہ پر گر پڑی محلوبے تباہ کر رہے ہیں وہاں فاطمہ واجتا یا رسول اللہ حسین کافی دیر قبر سہرہ پر روتے رہے ہیں پھر فاطمہ سے کہا سہرہ اے ہماری ماں ہم کربلا کی طرف نہیں کر رہے ہیں قبر سہرہ آئی حسین تو اس سے پہلے میں کربلا جا رہی ہو حسین میں بھی کربلا کی سفر پر جا رہی ہو اس لیے بیمائیت میں ہے جب یہ قابلہ حسین سے دلتا جا رہا تھا حسین قابلوں سے پوچھ رہے تھے کہاں ٹھیلے یا دہا ہم کربلا میں ٹھیلے تھے یا رسول اللہ عرام کو خاتون کے لونے کی آزا لگی تھی آئے خریم حسین آئے آتشا حسین آئے مزنگ حسین اس خاتون کے لونے کی آواز ہمیں سونے رہے دیا امام کے آنکھوں سے آسو جانے ہوئے کہاں میری باب خاطر ماہل جب حسین پہلے کربلا ہوئی ہے حسین پہلے کربلا ہوئی ہے حسین پہلے کربلا ہوئی ہے حسین پہلے راہ کے سفر پہ انتخاب کیا جو علی کے پیٹیوں ساتھے حسین پہلے کی چادر کا خیال ہے مدینے سے مکے تک مکے سے کربلا تک حسین آب کو سفر کرتے ہیں بہت کم دن کو سفر کیا لیکن محروم کی ندا حسین پہ چادر بننا پڑھ لے اتنا حسین نے خیال رکھا عباس زینب کے چادر کیا گے عباس زینب کے محمد کیا گے علی اکبر آگے عباس آگے غمربنی حرشن کے نوجوان کے جوان نے حساب میں لیا تھا ایرین کی پیٹیوں کو بڑے اکتمام سندھ کے لے چھیک مگینے کے سفر کسی کے چھڑا کی وہ سانی کے زہرہ کی آوات سنے کسی کے چھڑا وہ فاطمہ کی پیٹیوں کی چادر کی طرف دیکھے لیکن میں عرض کروں میں مولا مدینے میں جب آپ باس تھے تو آپ نے رات کو احتمام کیا علی اکبر تھے تو رات کو بقی سے جدا کیا آئی شاہ میں خریب آخرہ علی کی پیٹیا مختن میں گوب رہی ہے کوئی اکبر کے ناش پر گرتی ہے کوئی کاسر کے ناش پر کوئی کوئی علی اصبر کے ناش پر علی کی پیٹیا مختن میں حسین کی تناش پر ہے سانی کے زہرہ ہر ناش پر چاہ کر گرتی ہے میرا حسین کہاں ہے میرا حسین کہاں ہے اچانک ایک چکے سے آس آئی علیہ مختین سینہ آئے میری پہل سینہ بالاللہ میرا حسین کی آواز پہچان لی علی کی بیٹی آگے پڑھ کر کے لی آئندہ خلوس ہے کیا تو میرا بھائی خسر ہے آم اسی وطا دو روہا سرب نکار بھوراں دوڑتی ہوئی خیمہ گاہ کی طرف چل پڑی اس وقت کروڑا میں تارکی چھا گئی تھی امام سچا کے خیمے چل چکے تھے پچے خیبوں سے بہا دکلے تھے شیطانی آن سر پہ نچا در مغنی آن سر پہ آد رنگ کروڑا کی طرف دور رہی ہے آئے حسینؑ واہ مظلو اللہ علا لانت اللہ علا القوم الظالمین وہ سیارہ مددینی زرمین اُن پر بھنی آ رہا مجھے واسطہ علی کی بیٹی نوکہ جتنے بھی مجلس کی شریف ہے سب کے مشکلات آسان سر جو خواہ میں سے تک تک یاریت کرنے سب کے حجم روحہ